بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا صحیح جواب تھا دی مدینہ تو ہم کوشش کریں گے کہ اکٹھی ویڈیوز کر لیں اور پھر جہاں جاتے ہیں ماشاءاللہ سے گلگید کے پی کیے اور مختلف فیصوں میں پاکستان کے روز نیوز کی جانب سے یہ جو موبائل فون کا سستہ ہے جی جاری ہو ساری اور جار ہیں آج کا جو ہے سوال یہ ہے جی کہ نماز جمعہ میں دوسری ازان کس نے شروع کروائی نماز جمعہ میں دوسری ازان کس نے شروع کروائی ایز جزل آپ کے پاس چار اپشن ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ نے کرنا ہے جی ٹائپ اپنا نام اپنے شہر کے نام اور رائٹ آنسر اور ہمیں بھیج دینا ہے جی اس نمبر کی اوپر اور جیتنا ہے پھر ایک ادر سمارٹ سیل فون لیکن اب آپ کو سمارٹ سیل فون دیا جائے گا جو دری صدیر صاحب کی جانب سے جو کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ کو پرموٹ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے جو اسلامی نالج کو جانتے ہیں پھلاتے ہیں جو اسلام کی لیٹر نالج جانتے ہیں سو انہی کی طرف سے یہ سوال ہے جی آپ لوگوں سے دوبارہ میں مرتبہ بتا دوں نماز جمعہ کے اندر دو ازانیں ہوتی ہیں پہلی یہ بیسیکلی ازان کی بات کی جائے گی جو خطبے والی ازان ہوتی ہے خطبے کی ازان کا جو سسلہ ہے وہ کس خاتم النبیین کے حوالے سے یہ نہیں ہے کس نے شروع کروایا نماز جمعہ میں دوسری ازان کا سسلہ کس نے شروع کروایا حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان کھنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کے پاس اوپشن اویلے بلے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے جی غیبت کو غیبت ایک ایسی چیز ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا بعد زفاقہ ہم کسی کی غیبت کرنے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں بوتان لگاتے رہتے ہیں سو آج ہمارا جو فوکس ہوگا وہ غیبت کی طرف ہوگا کہ ہم نے غیبت سے بچنا کیسے ہے اور غیبت ہم کرتے کیوں ہیں اور غیبت کی ان کے نمور پہ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مرتب بھائی کا گوشت کھانے ہو تو مرتب بھائی کا گوشت جو ہے وہ کون کھا سکتا ہے کیا ایک مسلمان مومن بندہ جو نماز پڑھ رہا ہو وہ کھا سکتا ہے لیکن کئی نہیں کئی ہم دیکھیں مساجد کے اندر جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور کہاں باقی مختلف عمور دیکھیں جہاں ہم روزگار ایک اچھی نیت کے ساتھ جاتے ہیں وہاں پہ ہم جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ مختلف اور چیزیں ہیں مساجد کے علاوہ جو ہے ہم دینی عمور دیکھیں کہ مختلف علماء اکرام جب مل کے بیٹھتے ہیں تو کسی کی جو ہے وہ عادت کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں سٹیجز کی اوپر جو ہے وہ مختلف بودان بازیاں ہو رہی ہوتی ہیں ہماری سیاست کے اندر یہ بات بڑی عام سرعام ہے کہ آپ دیکھیں منسٹرز ہوں کوئی بھی پریس کانفرنز کرنے آئے گا تو چاہے وہ چلیں اس کو غیبت نہیں ہم کہہ سکتے کرٹسزم بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ بہتان بازگیوں میں بہت حد تک آئے گا کبھی کسی کو یہودی ایجنٹ کہہ دینا کسی کو چور کہہ دینا کسی کو دکیت کسی کو کرپٹ کہہ دینا یہ جو معاشرہ سارا ہم نے ایک تشکیل دے دیا ہے اس کے اندر ہمارے سوشل میڈیا بھی بہت حد تک انوالو ہے کہ مختلف قسم کی ایسی پوسٹے لگ جاتی ہیں کچھ لوگ تو کسی کو کافر کا فتوہ دے دیتے ہیں ان ساری چیزوں کو آج میں ڈسکس کروں گا لیکن کیونکہ ہمارا پہلا سیگمٹ ہے تو ہمارے ساتھ مختلف سناحان موجود ہیں اور سب سے پہلے میں چلوں گا جی سب زیادہ زین الحابدین کی جانب سے پہلے تو بسم اللہ اللہ جی آپ تو شیف لے کرائے آپ کو بہت بہت شکریہ اور سابری برادران جی ہمیں سکوش سنائیں گے بسم اللہ 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 سیدنا و مولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و آلہ آلہ و سبیہ و بارک و سلم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر حیدر کررار پر درود اللہ کے شیر حیدر کررار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ سیدنا علی و آلہ سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین مالا آلہ و سبیہ و بارک و سلم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد زینب کی بارگاہ ہمیں سلامِ نیاز ہے زینب کی بارگاہ ہمیں سلامِ نیاز ہے زینب کی بارگاہ ہمیں سلامِ نیاز ہے جو مرتضی کی لادلی زینب کی بارگاہ سلامِ نیاز ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ والا سیدنا سیدنا علیہ و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِمْ اللہم صلی اللہ سیدنا وَمَولَانَا مُحَمَّنَ سبحان اللہ سلامت رہی جی آپ ماشاءاللہ صبح صبح کا جو محول ہوتا ہے اور میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے دف والے بھائیوں سے اسٹارٹ ہو اور اس بار مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ سے سلامت رہی جی میں دعوت ہوں گا جی محمد بلال قادری صاحب کو بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ حَبِيبَ اللَّهِ اللہ وَسَلَمْ عَلَيْكَ ارے کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے خود میٹے گے وہ تیرا نام میٹانے والے خود میٹے گے وہ تیرا نام میٹانے والے ارے کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں ارے ٹھہروں ٹھہروں کہ وہ زلف ہٹانے والے ٹھہروں ٹھہروں کہ وہ زلف ہٹانے والے اور ان میں زہرہ زہرہ ان میں زہرہ بھی ہے ہیدر بھی ہے حسنے میں بھی ہے ان میں زہرہ بھی ہے ارے کتنے اطھہر ہے محمد کے گھر آنے والے کتنے اطھہر ہے محمد کے گھر آنے والے اور جو ہی تہبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا جو ہی تہبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا محمد ارے لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے اور اگر آقا ایسا کہیں گے تو اسی لئے کہیں گے کہ آپ نے کچھ ایسے عمل اپنانے ہے کہ آقا کا پکا سچا امتی بن کے دکھانا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سنہ اوان بسم اللہ اتائن کی وراست ہے سخائنہ کی وراست ہے علی کے ہیں یہ گھر والے اور یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے کیونکہ کرم ان کی ورا راست ہے دعائیں کی وراست ہے کرم ان کی ورا راست ہے دعائیں کرم ان کی ورا راست ہے اور وہ ہستی ہوں خدیجہ کی وہ زہرہ ہوں کے زینب ہوں ہمارے گوا اے لوگو ہی آئین کی ورا راست ہے اے اے لوگو ہی آئین کی ورا راست ہے اور اور چلو تم ہوں زکوں سے پر یا جنت کے باغی چوں میں طلب ہے جس جگہ کی وہ جگہ کی ورا راست ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا اے کی ورا راست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ڈبل مائک میں پڑھنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں یسین ملک صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا ایک کلام کی مجھے فرمائش ہے اولپنڈی ملاد کمیٹی کے صدر عرفان صدیقی صاحب میر موانِ خصوصی میر اسلام آباد اور چھاچھ برادری کے صدر جناب کیسر میردان خان صاحب کی نظر ہاں لگیاں مجھا ہن لائی رکھ سوڑ یاں لگیاں 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 یاں لگیاں لگیاں مجھا آقا دے غلامات میں ادنا غلامہ لوگ کی منو خواہ سکھتے میں عامتوں بھی آماما او لوگ کی منو خواہ سکھتے میں عامتوں بھی آماما پردہ جے پی آئی تے پی رکھ سوڑے آماما پردہ جے پی آئی تے پی رکھ سوڑے آماما چنگیاں کے منتے آماما نبائی رکھیں سوڑے آماما نبائی رکھیں سوڑے آماما نبائی رکھیں سوڑے آماما آپ پہ تو چڑائی چڑی ہوئی گوٹی نو چڑائی رکھ سوڑے آماما چڑی ہوئی گوٹی نو چڑائی رکھ سوڑے آماما چنگیاں کے منتے آماما نبائی رکھیں سوڑے آماما لگیاں نبائی رکھیں سوڑے آماما سلامت رہے نمی صاحب آپ اور ناظرین بگر آپ کو بتائیں عمرے کی ٹکٹ کی کونندازی آج ہونی ہے اور انشاءاللہ آفٹر ٹرانسمیشن پہلے اسریعے کی کونندازی ہم کریں گے مدینہ کیشن کیری والوں کی جنب سے پہلا عمرے کا ٹکٹ آج ناؤنس کیا جائے گا باقی دو عمرے کی ٹکٹ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ ٹوئنٹی فیفت رمزان انشاءال جو ہیں وہ ہم دو ٹکٹ اور اناؤنس کریں گے ایک منٹ کی اپنی ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے ہمارا نمبر جو ٹی بی سکین کو پر چر رہا ہے عمر کی کوئی قید نہیں ہے ہم افتار ٹرانسمیشن میں اس کا حصہ ملائیں گے لیکی ڈراؤ میں جتنے بھی لوگ آج تک شامل ہو چکے ہیں ان کی عمرے کی کونندازی انشاءاللہ ہم آج ٹرانسمیشن کے انڈ پہ سب زیادہ اساس صاحب موجود ہوں گے جو بڑے پیارے دوست ہیں ہمارے زیائی صاحب موجود ہوں گے چند اور سنہان موجود ہوں گے تو انشاءاللہ یہاں پہ کریں گے اور باقی رہی بات کہ آپ لوگ اگلی جو کونندازی ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں وہ ٹوائنٹی فائیو کو ہے دوبارہ چلتے ہیں صابری برادران کی جانے بسم اللہ سدہ و سدہ روی تیرا دعا رایا رسول اللہ سدہ و سدہ روی تیرا دعا رایا رسول اللہ سدہ و سدہ روی تیرا دعا رایا رسول اللہ جیتے ہوندہ غریب آدہ جیتے ہوندہ غریب آدہ دعا رایا رسول اللہ سدہ و سدہ روی تیرا دعا رایا رسول اللہ تیرا خوابہ میں تیرے کی تگاوہ یا رسول اللہ تیرا خوابہ میں تیرے کی تگاوہ تیرا خوابہ میں تیرے کی تگاوہ تیرا خوابہ میں تیرا خوابہ میں تیرا خوابہ میں تیرا خوابہ میں تیرا دعا رایا رسول اللہ صدا وسدا روے دیرا دعا رایا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صدا وسدا روے دیرا دعا رایا رسول اللہ صدا وسدا روے دیرا دعا رایا رسول اللہ جی تھے ہوندہ غریب آنہ جی تھے ہوندہ غریب آنہ جی تھے ہوندہ غریب آنہ تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگ کے در تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے دیرا جی تھے ہوندہ غریب آنہ جی تھے ہوندہ غریب آنہ تمہارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے دیرا دعا رایا رسول اللہ صدا وسدا روے دیرا دعا رایا رسول اللہ سبحان اللہ سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں بڑی ماشاءاللہ کمال کی آواز ہے اور اللہ پاک جو ہے وہ مزید استقامت نظیر فرمائے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ نوجوان جب کملی والے آقا کا ذکر کرتے ہیں تو یقینا کملی والے آقا بھی خوش ہوتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ یہ نوجوانوں کے موں سے جو ذکر نکلتا ہے اور یہ جو درود صریف ہے یقینا کملی والے آقا خود جواب دیتے ہیں اس کا خوش قسمت ہیں وہ لوگ اور خوش قسمت ہے آپ کے والدین بھی جنہوں نے معاشرہ اتنی پیاری اولاد کی تربیت کی کہ وہ کملی والے آقا کے گیت کہتے جائیں گے بلال بھئی بسم اللہ محمد بق شروخری رحمت اللہ بسم اللہ شدہ مطا زیرہ زبرہ اے شدہ مطا زیرہ زبرہ سب شانی دی وچ آیا آمالوں کا خبر نکائی تخاصا رمضہ پایا ہجر تیرا جیو پانی مگے تیمہ خون نا دے گے گیڑا جی کر دا تنو کول بٹھا کے تی درد پرانے چھیڑا اے رات پوے تی بے دردانوں اے سکھ دینی در آوے اے درد مدانوں تانگ سجدی اے ستیا آن جگا وے اور آخری شیر تُر جانے سب رنگ رنگی لے بس نام خدا دارے نام ہو دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تیمہ خدا لہے کد دشمنے خوندے اتے پائی پائیاں دیاں باواں او باپ سراں دے تاج محمد تیمہ آوہ ٹھنڈیاں چھاماں نا نجنے کی کرگے یسین ملک صاحب بلخصوص آپ کی نظر او نسلا تیکن پل دے تے بے نسلے آ لوگانا لجنے کی کرگے او او لٹیاں چالا چل دے اے او یار ہوا لے رب دے تے پیہ لمبی جدائی رب ملایا پھر یان ملا گے اوڑ ہور امید نہ کوئی خوش آمدیت کہوں گا جیت مرتبہ پھر آپ کو اور سسلہ جاری ہے جی ملاقاتِ رمضان کا اور ملاقاتِ رمضان میں بہت سارے آپ لوگوں نے ابھی تک میں جو سوال بھی پیجھے ہیں قیبت کے حوالے سے بھی اور مختلف اور چیزوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے جی علامہ صاحب آپ کو شاملے گفتگو کروں گا اور آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ یہ نمبر جو سکرینٹ کو پرچار رہے ہیں اس میں آپ ہمیں مرزی ٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو غیبت کے حوالے سے اور مختلف جو بھی سوال پوچھنے ہو اگر آپ کو وضائف پوچھنے ہے تو انشاءاللہ تین کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے مختلف قسم کے آپ لوگوں نے سوال بھیجے ہیں اور وضائف کے حوالے سے وہ قبلہ پیر ایسا صاحب ہمیں جوائن کریں گے تین کے بعد تو وہ انسر کریں گے قبلہ خوش حمدید کھونگا جی میرونی آپ تشکلے کر آئیں غیبت پہلے تو بتائیے گا کہ غیبت کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے دوسروں کی ٹانگ کھینچنا دوسرے کے بارے میں برائی بیان کرنا اور وہ برائی بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہو ہو یا نہ ہو اگر نہ ہو تو پھر تو بہتان ہو گیا نا اگر ہوگی تو وہ ہو جائے گی غیبت فرمائیے گا بسم اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ علیہ محمد مبارک وسلم مسلی علیہ سب سے بہلے ملک صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں یہ پیار محبت کا پیغام آپ پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دارہ ان کی سعادت نصیب فرمائے آمین بڑا خوبصورت سوال اور آج کا ٹاپک آپ نے رکھا ہے غیبت غیبت کا جو معنی ہے ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایک رائے قائم کرنا جو اس میں موجود نہ ہو یہ غیبت کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں بھی غیبت کرنے کا منع فرمایا اس کے بعد نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد میں آدیث موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پیٹ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرو یہ وہ غیبت کرنا کہ ایسے ہے جیسے تم اپنے سگے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے بھی اپنے صحابہ اکرام کو جب درست دیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام ان کو یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹ پیچھے بات نہ کرو ہو سکتا ہے کہ وہ رب العالمین کی بارگاہ میں کتنا ہی بلند درجے کا اس کے عامال ہوں اور تم اپنے عامال ضائع کرو اس کی غیبت کر کے یعنی کہ اپنی نیکیاں دینے کے مترادف ہے اگر آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں غیبت کریں گے سوال بہت سانے ہیں تو اسماروں کی طرف ہلکہ بلکھائیں یا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی کہ وکیل جو ہیں وہ کیس لڑتے ہوئے بعض زفاہ کچھ ایسے الزام تراشیاں کر دیتے ہیں جو ناقابل مجدور ہوتی ہیں یا اپلیکیشن دیتے وقت صدرہ ہیں لکھ رہی ہیں اسلام آباد سے میرے حال میں یہ لائیو ہماری ویور بھی ہیں اکثر اور بیشتر ہیں یہ سوال بھیتی ہیں تو کیا یہ غیبت میں آئے گا جی بڑا خوبصورت سوال جس نے بھی کیا ہے بڑا اچھا کیا ہے آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی وکالہ ہیں آلہ کہ یہ پیشہ جو ہے آپ کو صداقت کا پیشہ ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں لیکن آج کے دور میں اس کے برقس ہو رہا ہے جتنا پیسہ رپیہ اس کو وکیل کو دیں گے وہ اتنا جھوٹ پلندہ بنا کر وہ اس پہ ڈال دے گا دوسرے پہ تو یقینا یہ غیبت میں آتا ہے آج دیکھیں کہ جھوٹ سچ ہو رہا ہے اور سچ جھوٹ ہو رہا ہے تو یہ بالکل غیبت میں آئے گا کہ ایک مسلمان پر الزام لگانا جو اس میں موجود نہ ہو تو اگر صحیح ہوگا تو یقینا وہ حق و صداقت کی بات کر رہا ہے شاہستہ بات کر رہی ہیں جی راول پنڈی سے کہتی ہیں جی کہ خواتین عمومی طور پر گھر میں چھوٹی موٹی نونگ چوک میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی رہتی ہیں تو یہ کیا غیبت میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام و تسلیم نے ایسے عورتوں تو بہت زیادہ ٹانگیں نہیں کھینچتی ایک دوسرے کی اس حوالے سے کہ کپڑوں کے حوالے سے لے کر اور باقی حوالے سے لے کر ہمارے شاہستہ لڑکی موجود بھی ہے تو کیا کھینچتی ہیں ٹانگیں یا نہیں کھینچتی ایسے ہی ہوتا ہے کھینچتی ہیں ٹانگیں تو یہ غیبت میں آئے گا یا بوتان میں آئے گا حضور علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کثیر تعداد میں عورتیں جو ہے وہ جہنم میں جائیں گی اللہ اکبر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ کس وجہ سے تو حقہ حضور علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ اکثر وہ دوسروں کی حقیبت کرنے کی وجہ سے جو غلخورے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گی اور ایک اور عدیس مبارکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے آپ کا گزر ہو رہا تھا تو دیکھا کہ قبر والی کو عذاب ہو رہا ہے چونکہ حضور علیہ جان لیا کرتے تھے چاہے قبر کے اندر ہوں چاہے بار ہوں حضور دل کے علیہ جاننے والے ہیں تو حضور علیہ السلام و تسلیم نے کھڑے ہو کر اس کی مغفرت بکشش کی دعا کی تو صحابہ نے عز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ قبرستان پہ کھڑے ہوئے تھوڑی دیر کی خاموشی اس کے بعد اس کی بکشش اور مغفرت کا سوال کیا تو آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اس میں ایک نوجوان عورت جو ہے دفن ہے لیکن وہ نماز بھی پڑھتی تھی روزے بھی رکھتی تھی سارے عامال اس کے تھے لیکن اس کا یہ تھا کہ پیٹ پیچھے گیبت اور چغل خوری کیا گئتی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو قبر میں عذاب اتا کیا ہے اچھے ایک اور چیز آپ کی بتائیے گا ہمارے لیڈران جو ہے سیاسی پولٹیکل لیڈران ہیں ان کے خلاف بڑے بوتان بازی کی جاتی ہے تو ان کا سواب ان کو ملتا ہوگا ملے دس بارہ گروڑ عوام ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے تو اکاؤنٹ میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا دن با دن جی بے شک ایسی ہے ایک تو ہوتا ہے کھلن کھلا جس طرح سیاسی ایک دوسرے کو کہتے ہیں فلان چھو رہے لیکن سریا موہ پہ آکے بات کی جائے وہ اصلاح کے لیے نہیں ہوتی یہ وہ بھی غیبت میں اکلائے گی مطلب ایک بندہ موہ پہ کھڑا ہے تو ہم اس کا موہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ یار تیرے اندر یہ فالٹ ہے یا ہمیں پتہ ہے کہ یہ جس بندے کے سامنے ہم بات کریں یہ اسے پچا دے گا یا پچا دے گی تو وہ پھر غیبت میں آئے گی یا وہ غیبت میں نہیں آئے گی اگر یہ تو ایک ہوتا ہے نا ایک دوسرے کا دوست ہے ایک کہتا ہے کہ فلان کو پیغام دینے کے مترادف ہوتا ہے کہ اس کے موہ پر میں یہ بات نہیں کر سکتا لیکن جب میں اس کے دوست کے سامنے کروں گا تو ظاہر اسی بات ہے غیبت کا مقصد ہی ہے کہ پیٹ پیچھے بات کرنا آپ چاہے کسی کے ساتھ کریں بات اس کے دوست کے ساتھ کریں بھائی کے ساتھ کریں آپ نے اس کے موہ پر بات نہیں کی بلکہ پیٹ پیچھے بات کی ہے تو یہ بھی غیبت میں شمار ہو جائے گا مزیر صاحب ہیں لکھتے ہیں جی کہ کمپنی پروڈکٹس والے اکثر اور بہتر دوسری کمپنی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ برا ہے گندہ ہے اس کے اندر یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہمارا پروڈکٹ بہترین ہے میں نے مانا یہ گناہ ہے لیکن یہ بتائیے گا یہ سی او کے خاتے میں جائے گا یا سیز مینوں کے خاتے میں جائے گا یہ تو سی او کے خاتے میں ظاہرہ سارا سلسلہ وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ بھی نادانی بھی ہے نا جو بچے ہیں جو آگے سیز مین ہیں عقل تو اللہ نے دی ہوتی ہے تو وہ یا انہوں نے پولویسی کو فالو کرنا ہی کرنا ہے ظاہرہ ایک کمپنی ہوتی ہے یا کوئی بھی انہوں نے جاب کرنی ہوتی ہے ان کو اپنی تنخواہ تک غرض ہوتی ہے اگر اس صورت میں ایمان کامل ہو تو وہ اس چیز کی مخالفت بھی کر کے وہ نوکری بھی چھوڑ سکتے ہیں اس میں ظاہر اسی بات ہے اگر اس میں غلط ملاوٹ ہو رہی ہے آگے جا کے نقصان ہوگا تو یہ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دینا جائے لیکن بچارہ نوکری ایک جگہ چھوڑے گا کونسی ایسی کمپنی ہے جو کہتی ہے دوسرے کی کمپنی کے گنگاؤ ہر کمپنی اپنا ہی برینڈ مانگتی ہے کہ مجھے یہ تم اچھا کو تو پھر وہ بچارہ کیا کرے یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے آج کل آپ دیکھیں آج کل میں بڑی معذر کے ساتھ برا نہ منائیے گا ہمارے آئے ہیں آپ ماشاء اللہ امام میں مسیج ہیں تو آپ نے بھی کہیں نہ کہیں کسی کسی کی کھینچہ تانی کرنی ہے تب ہی آپ کا بھی روٹی روزی چلے گی چاہے وہ مسئلے کی لحاظ ہو چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو کس طرف چل رہا ہے آج کے دور میں اگر کوئی سچی بات کرے یا بالکل اگر مو پر کوئی بات کر دے تو تب بھی وہ برداش دوسرے سے نہیں ہوتی غلط بات بھی ہو آج کے ہمارے اس معاشرے میں دیکھ لیں کہ عورتیں بے پردہ پھر رہی ہوتی ہیں آج دیکھیں اور سرعام سودی نظام چل رہا ہوتا ہے اور معاملات معاشرے میں دیکھیں اگر کھلن کھلہ کوئی بھی عالم یا کوئی بھی بندہ جب اس کے خلاف سٹینڈ لے گا تو یقیناً ایک بد امنی کا محول پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے حکمت عملی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں بھی ارشاد فرمایا قدعو الہ سبیلی ربی کب الحکمت والمعو عزت الخسانہ کہ جب بھی کوئی بھی کام کرو حکمت کے ساتھ کرو کم از کم اصلاح کرنے کی کوشش کرو آپ کی حکمت آپ کی اصلاح کی وجہ سے دوسرے کی اگر اصلاح ہو جائے تو یہ بڑی اچھی جید آمیر صاحب لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ فیس بک کیوں پر کومنٹ کر دیا جاتا ہے بہت زفا کسی لیڈر کے خلاف وہ نہ پڑ سکے یا ہمیں نہ پتو کہ وہ پڑھ رہا ہے تو یہ اسلام اکلائے گا یا غیبت میں اکلائے گا ایک تو بات ہے اگر اس میں واقعی غلطی ہے یہ تو جائز ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو ایک اتجاجن جو ہوتا ہے عام طور پر تو یہ اک ہوتا ہے عوام کا کہ اپنے لیڈر کے خلاف اتجاج کرے جس طرح آج کل سوشل میڈیا کا دورار بندہ ایک ٹرینٹ چلا دیتا ہے کسی کے خلاف ہو یا کسی کے ساتھ ہو یہ ایک ٹرینٹ چلتا ہے چھوٹا موٹا یہودی ایجنٹ کہہ دیتے ہیں چھوٹا موٹا چور کہہ دیتے ہیں مسلمان کو یہودی ایجنٹ یہ غلط ہے آپ مجھے بتائیں کون سے ایسا مولوی ہے کون سے ایسا پولیٹیشن ہے جس کی اوپر آج تک ایجنٹ کا میاں نواز شیف صاحب پہ لگا عمران خان پہ لگا زہداری صاحب پہ لگا بلاول صاحب پہ لگا جتنے بھی لیڈران آئے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب پہ لگا کون سرسا لیڈر ہے جس پہ نہ لگاؤ ایک طرف اگر آپ ایک بندے کو یہودی کہہ رہے ہیں دوسری طرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حضور کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے جو غیبت میں بھی آ جائے گی مولانا فضل الرمان صاحب آپ کی فیرز سے تعلق رکھتے ہیں ان کا نام ہے حافظ متقیر الرمان صاحب کہتے ہیں کہ اکثر اور بیشتر علماء اکرام اپنے ہی مسئلہ کے دوسرے علماء اکرام کی ٹانک کھینچ رہے ہوتے ہیں تو یہ آئے کا جی گیپت یہ دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کا دوسرے علماء کے ساتھ اختلاف بھی میری امت میں یہ باعث رحمت ہے ہاں اگر اختلاف ہو لیکن وہ بات انتقام تک پہنچ جائے گی اگر کسی کی غیبت کیا یا کسی پہ الزام لگایا تو یقیناً یہ بات غیبت میں آ جائے گی الزام تراشی میں آ جائے گی ہاں اگر پیار محبت کا اگر یہ سلسلہ جو آپس میں اختلاف ہو تو یہ دورے صحابہ سے ہمارے آئمہ سے چار آئمہ ہیں ان میں بھی اختلاف رہا ہے اس کے بعد یہ سلسلہ مسائل کا آپ کی اختلاف چلتا رہتا ہے ایک اچھا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف غالم گلوچ کریں ایک دوسرے کے گیسٹ کس حد تک ہم جا سکتے ہیں نہیں یہ غالم گلوچ کا اسلام بھی اجازت نہیں دیتا اختلاف رائے رکھنا ہر مسلمان کا ہر عالم کا ہر سیاسی کا حق ہوتا ہے لیکن وہ اخلاق کے دائرے میں ہو آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر لی جائے اس مسئلے کو تعمل مزاجی کے ساتھ کیا جائے غالم گلوچ کرنا یہ اسلام یا حضور کی صیرت یہ اجازت نہیں ہے مطلب اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو غیر مسلم ہم اس کے ساتھ بھی بڑے پیار مبت سے نرمی سے پیش آئیں یا اس کے خلاف ہمیں طاقت کا استعمال یا ان لفظوں کا استعمال کہاں پر کرتے ہیں غیر مسلم کا جو اس کے ساتھ رویہ ہے اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ ہم ان کے خلاف باتیں کریں یا اس کے ایک مندہ آپ کی عقیبت کر رہے آپ کو پتھر مار رہے آپ کو مار رہے آپ کے خلاف بات کر رہے آپ کو اس سے خطرہ ہے تو آپ اپنے ڈیفینڈ میں کیا کر سکتے ہیں اس کو مار سکتے ہیں نہیں مار سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی برابلہ کہہ رہا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت دیکھی جائے تو حضور علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی برابلہ کہے کوشش کرتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور سب سے پہلے آپ حکومتی راستہ جو ہے اختیار کریں قانونی راستہ جو ہوتا ہے وہ اختیار کریں اگر قانونی اپروچ اس کی ام سے زیادہ ہے پھر پھر اپنے ڈیفینڈ میں اسلام نے بھی اجازت دی ہے جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے بھی اپنے ڈیفینڈ کے لیے تلوارے بھی اٹھائیے یہ اجازت اسلام اجازت ہونی چاہیے ہمیں بڑا بزدل بنا دیا گیا ہے کچھ باتیں کر کے مسلمانوں کو اب اتنی مولویوں کے ساتھ بھی ہمارے علماء اکرام کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے اور اوہرال بھی غلط ہو رہا ہے اور جہاں پہ یہ حکم تھا کہ کمری والے آقا کا گستاکی کی ایک نے تو حضرت عمر فاروق سر لے کر آکے قدموں میں رکھ دیا اور ایک صحابہ کرام تھے انہوں نے اپنے والد کا سر لاکھے قدموں میں رکھ دیا اور پوچھا وجہ گیا تھی بتایا گیا کہ گستاکی کر رہا تھا تو ہمیں اختلف چیزوں کے اندر ڈال کے بڑا حضور سے یہ دیالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاکی کر رہے تو یہ مسلمان برداش نہیں کر سکتا جو گستاک ہے اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے آپ کو لگتا نہیں ہے ہم اوہرال تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے لبرل ہو گیا ہے بلکل ایسے ہی ہے اسلام کو جو ایک شدت پسندانہ قویہ اختیار کرنے کا آ جا رہا ہے آج کل بالخصوص مغرب کی طرف سے پھر ہمارے نوجوان اس میں ملوث آگئے ہیں دوسرا آپ نے بات کی ہے دیفنس کی آج دیکھئے کہ ہمارے ملک پاکستان میں کبھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ فیملی کو لوٹا جا رہا ہے کہیں پنجاب کی کہیں لاہور کی سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں تو اس کے برق سکتا دیکھا جائے قانونی راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہمارا قانون ملک پاکستان غریب کے لیے نہیں ہے تو پھر دیفنس کے لیے ظاہر ہے ایک فیملی یا کوئی بھی ہو تو اسے کوئی نہ کوئی اتھیار رکھنا پھر ضروری ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا کریں اور وہ پورا کریں چلیں ٹاپک ہی اور چلا جائے گا سنہ آمان بسم اللہ ایسی جلادہ ویب مرحب آج چلیں گے شہ برار کے پاس انشاءاللہ ہاں پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس خوب رو رو کی مہا غم کافس آنا کہنا خوب رو رو کی وہاں کافس آنا کہنا غمز دو آؤ چلیں احمد مختار کے پاس غمز دو آؤ چلیں احمد مختار کے پاس میں گناہگار 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 کے سوا کیا لاتی میں گناہگار گناہگار کے سوا کیا لاتی میں گناہگار ہوتی ہیں سرکار نیکوں کاروں کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوں کاروں کے پاس ناز آنکھ جب گم بد خزرا کا نظارہ کر لے آنکھ جب گم بد خزرا کا نظارہ کر لے دم نیکل جائے میرا کاش در یار کے پاس دم نیکل جائے میرا کاش در یار سرکار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شاہِ ابرار کے پاس انشاء اللہ مہنچ جائیں گے سرکار سرکار کے پاس سبحان اللہ جی ہے علامہ صاحب غیبت کو ہم ہتم تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہتم ہو نہیں سکتے ہم اس کو روک تو سکتے ہیں تو ہم اس کو روکیں کیسے غیبت روکنے کے علماء اکرام نے مختلف طریقے رکھی ہیں جس جگہ غیبت ہو رہی ہو وہاں پہ نہ جائے اکثر بازاروں میں دے کے دو چار بندے مل جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں نہ جاؤ جہاں کسی کی برائی عقیبت ہو رہی ہو عام طور پر سیاسی آلات چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ فلان کے پاس جائیں گے وہ بھی بک کرے گا پاکستان میں ہاں سب وقت آتا ہے جب سیاس کی آلات نہیں چاہ رہے ہوتے یہاں بسو چوبیس گھنٹی ہے ایسے بھی چوبیس گھنٹے کا یہ معامل ہے پانچ سال میں آلات چلی رہی ہوتے ہیں اور غیبتوں کے امبار لگے ہوں ہیں ویسے مساجد میں بھی آج کل غیبتوں کا سسلہ عام نہیں ہوتا عام ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا ہم ایسے غیبت چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیسے کرتے ہیں یہ کہہ دینا کہ دیکھو نا آج اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں یا دیکھ اس کے والے صاحب بڑے اچھے تھے اور یہ آج کیا کر رہے ہیں یہ غیبت کے ذمہ میں آئے گا یا نہیں ہے چھوٹی چھوٹی ہم نوستیں پھلا رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کسی کو ٹورچر کرنے کے لئے کچھ چیز کر رہے ہیں سب سے چھوٹی غیبت ہے کیا اور سب سے بڑی غیبت کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے اچھا گمان کرو اب جو بھی کم از کم کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے لئے گمان اچھا کرنا چاہیے میں حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میں بریک پہ جانا ہے میں کہتا ہوں واپس آکے کیونکہ پھر آدھا واقعہ پہلے ہو جائے گا آدھا بعد میں ہو جائے گا بریک کے بعد ہم دوبارہ ملاقات کرتے ہیں تو پورا واقعہ چلا آپ سے سنتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے کہ ایمت جائیے گا میرے تمام سپونسرز کا شکریہ جس میں اسلام آباد ٹی شامل ہے چیزیس والے شامل ہیں مدینہ کیشن کیری والے شامل ہیں براوو فور شامل ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے خوش شامل دید کہتا ہوں جی پھر آپ کو اور ملاقات نمضان کا ستلہ جاری اور ساری ہے سوال آج کے دوبارہ ایک مرتبہ نوٹ فرما لیجی کہ نواز جمعہ کی جو دوسری ازان ہے وہ کس نے شروع کرائی حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گھنی یا حضرت علی تو آپ نے ٹائپ کرنا ہے دیرودی بل تی فور جو نمبر سکین کے پر چل رہا ہے اور آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اپنے شیئر کا نام لکھنا ہے اور رائٹ آنسر کے ساتھ پیج دینا ہے ہمارے نمبر پر ہمیں جوائن کیا ہے جی صاحب زیادہ پیر سید اسحر صاحب نے بہت بہت شکریہ پیر اسحر صاحب بسم اللہ علی و علیکم السلام ٹھیک ہے آپ جی اچھا کئی لوگ نا اپنے میرے موں سے ویسے وہ نکل گیا کیونکہ میں پڑھ رہا تھا صداد کو تو وہ باتھا نکل گیا لیکن یہ کوئی لوگ جان مجھ کی سید لگا بھی لیتے ہیں جی جی لگا لیتے ہیں اور کافی دفعہ نام دیکھ رہی ہے ایک شعبہ اکثر یہ لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے اور غلطی سے وہ اشتہارات پہ نام لکھ بھی دیتے ہیں اور پھر بعد میں مجھے کافی دیر اس پہ یہ بیش کرنی پڑتی ہے کہ میں صداد میں سے نہیں ہوں ہم تو صداد کے نوت کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی لوگ اپنے نام کے ساتھ راجہ شجا بھی لگا لیتے ہیں وہ بھی بڑا مسئلہ کرتے ہیں ابھی آئیں جی سوالوں کی طرف جی تو پہلا سوال آپ سے شروع میں کرتا ہوں پیر صاحب پھر میں ادھر آتا ہوں ان سے غیبت کے ہوتے رہیں گے اور آپ سے وظائف کے ہوتے رہیں گے وظائف آئے میرے پاس بہت سارے پڑھوں ہے اچھا جی جی پہلا سوال ہے جی کل کے نام میں نہیں پڑھتا نام بہت سارے آئے ہوئے لیکن پہلا سوال ہے مرگی کا روزوانی علاج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ مرگی کا روحانی اور شافع علاج آپ انشاءاللہ یہ کریں اللہ تعالی شفاق کا نور عطا فرما دے گا اس کا علاج ہے حروف مقتعات میں حروف مقتعات اکیس دن تک متواتر تین تیس مرتبہ پانی پر دم کر کے جو جس شخص کے ساتھ یہ مرض ہو اسے تین تیس مرتبہ روزانہ دم کر کے پانی پر پلا دیں انشاءاللہ نبی پاک سید اکرنین کے صدقے اور امام حسن و حسین کے صدقے اللہ شفاق عطا فرما دے گا انشاءاللہ جسم پر اگر دانے نکل آئیں تو اس کا آپ پتہ ہیں جسم پر اگر دانے نکل آئیں اکثر یہ بیماری ہے اور کافی شدت پکڑ جاتی ہے پھر اس کے ساتھ کٹس پڑنا شروع ہو جائیں یا دانے تجاوز کر جائیں تو اس کے لئے سورة القوریہ تیسوے سپارے میں ہے یہ فجر کی نماز کے بعد اس سورہ مبارک کو تین تیس مرتبہ پانی پہ دم کر کے وہ پی بھی لیں اور چہرے پر اگر دانے ہیں تو تھوڑا سا پانی چہرے پر بھی لگا لیں تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے کرنے کے دوران ہی اللہ پاک شفاہ آتا فرما دے گا یہ عمل اکتالیس دن متواتر کرنا پڑے گا اچھا بڑا مشکل ہوتا ہے دانوں میں رہنا ایک پتہ نہیں ہم دانوں کو نام دیتا ہے پتہ نہیں چکن کیا کہتے ہیں چکن باکس وہ جو ہے وہ ایک بار کہتے ہیں زندگی میں نکلتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ نکلتے ہیں نکلتے ہیں اور پورے جسم پہ رہتے ہیں اس کا بھی کوئی علاج ہے کہ اس کو کیا کیا جائے اس کا بھی علاج یہی ہے یہ کریں تو وہ بھی اگر وہ نکلے ہوں اس دوران اگر یہ عمل کیا جائے تو اللہ شفاہ آتا فرما دیتا ہے کرز اتارنے کا کوئی طریقہ بتائیں کرز اتارنے کی بڑی زبردست دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفینی بحلالکا واغنینی بفضلکا عم من سواک یہ ہر نماز کے بعد جس کے اوپر قرض ہے وہ ایک سو گیانہ مرتبہ پڑے ایک سو گیانہ مرتبہ یہ بھی وظیفہ تالیس دن کا ہے اور ہر بار ہر نماز کے ساتھ جب پڑے تو ہر بار رو کے رب کے حضور دعا کرے انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر کرزہ اتر جائے گا دل کی صفائی کا کوئی طریقہ بتا دیں دل کی صفائی کا طریقہ اس کے لئے ہمارے بابا حضور نے بڑا اچھا ایک نسخہ تجویز فرمایا تھا کہ رات کی تنہائی میں جب انسان رات کے وقت نماز سے فراغت پاکے جیسے اولیاء اللہ کا طریقہ تھا کہ جب وہ رب کے حضور حاضر ہوتے تھے تو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور دعائیں مانتے تھے اس کیفیت میں بابا حضور فرماتے تھے کہ انسان آنکھیں بند کر لے اپنی گردن کو جکا لے اور ان گنت یا ہو پڑتا چلا جائے پڑتا چلا جائے پڑتا چلا جائے اور اس میں دو یا تین ماں کی یا سال کی قید نہیں ہے یہ مسلسل متواتر پڑتا چلا جائے یا ہو انشاءاللہ اسے قلب کی طہارت بھی پاکیزگی بھی اور صفائی بھی اور نور بھی ملنا شروع جائے اور سکون بھی اسی میں ہی ہوگا سکون بھی اس سے ملنا شروع جائے گا اور ویسے بھی یا ہو یہ تو تجویز کردہ ایک وظیفہ ہے اور جب انسان اگر دل کو تسکین اور تمانیت کا ایک سہلاب دینا چاہے کہ یہ بہت زیادہ میرے اندر تمانیت اور سکون آئے تو اس کے لیے تنہائی میں اللہ ہو کا ورد کرے بلند آواز سے اللہ ہو کا ورد کرے تو وہ کہتے ہیں کہ دل کی ساری کھڑکیاں اوپن ہو جاتے ہیں انشاءاللہ مومن گروہ میں چیزیں گم ہو جاتے ہیں تو گم شدہ چیزیں گم شدہ چیزیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو کافی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پیس صاحب یہ چیز ایک ماہ ہو گیا ہے گم ہو گئی آیا ہے یا تین ماہ ہو گیا ہے گم ہو چکی ہے تو ہمیں مل نہیں رہی تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر گم قریب ہوئی ہے تو قریب ہی رابطہ کرنا چاہیے ورنہ یہ وظیفہ لکھ لیں یا واجدو یا ماجدو یا واحدو یا احدو یہ دن میں کسی بھی ٹائم انگینت پڑھنا ہے اس کو اور جب تک وہ چیز متعلقہ آپ کو مل نہیں رہی اس وقت تک یہ وظیفہ آپ نے کانٹینیو رکھنا ہے انشاءاللہ وہ چیز آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ جی اچھ ایک اور چیز آتی ہے دل میں بھی دماغ میں بھی کہ بعض تو لوگ ہوتے ہیں نا کہ ڈر جاتے ہیں کہ یار میں دشمنیوں کی بیش پر دشمن آجائے گیا مار دے گا گولی مار دے گا یا پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے آج سے کچھ نہ ہو جائے زیادہ خطرہ قتل کا ہوتا ہے خود کہ مجھے کچھ مارا نہ جائے تو اس کی کوئی حوالے سے ایسی وجوہات دیکھی گئی ہیں اور بلکل اس کے ساتھ ان کیفیات کے ساتھ ایک وظیفہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ جس سے یہ ڈر ہو کہ میرا دشمن مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور میں اس وقت امان میں نہیں تو اسے میں حضرت شیخ جلال الدین محمود تبریزی کا ایک روحانی نسخہ بطور وظیفہ بتا رہوں آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جس کو یہ ڈر ہو کہ میرا دشمن مجھے قتل کر دے گا جان سے مار دے گا وہ کامل وضو کرے کامل وضو کرے دو رکت نماز ادا کرے اس کے بعد سربہ سجود ہو جائے رب کے حضور حاضر ہو جائے ستتر مرتبہ سیونٹی سیون یا مذل یا مذل یہ ستتر مرتبہ پڑے اور جب پڑ چکے تو اس کے بعد آنکھیں بند کر کے کچھ دیر اپنے رب کے حضور سجدے میں ہی روئے تو انشاءاللہ اللہ پاک اسے بہت جل دشمن سے امان نصیب فرما دیں گے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اسے کچھ ٹائم یہ سلسلہ کونٹینیو رکھنا پڑے گا اچھا اصد بھی یہ بات زفہ ہوتا ہے کہ بندہ نا ویسے ڈر کا شکار ہو جاتا ہے اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کونفیڈنس نہیں آتا کہ گاڑی چلا ہوں گا تو ٹھوک نہ جائے بزنس انویسٹ کروں گا تو ڈرتا ہے ہر چیز پر نا اس کا دماغ مان نہیں رہا ہوتا ہے کنفیوز ہو جاتا ہے وہ تو میں کہوں کہ توقع اللہ بڑھ جائے ایمان مضبوط ہو جائے نماز کے ساتھ کوئی ایسا وظیفہ ہے یہ ان کیفیات کے بابا حضور کے مریدین میں سے ہیں بہت پرانے ہیں بزرگ ہیں تو وہ آج صبح و میسیج کر رہے تھے کہ ملک یاسین صاحب کو میرا سلام عرض کریے گا اور انہیں یہ کہیے گا میری طرف سے کہ آپ کی وساطت سے ہمیں بابا حضور کے زمانے میں جو چیزیں نہیں مل رہی وہ آج ہمیں مل رہی ہیں آپ ہمیں مہیا کر رہے ہیں اور بالخصوص وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور وہ بات رہ جائی کہ اس کے لیے تو سب سے پہلے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈر کو ختم کرنے کے لیے اسے نماز کی پبندی کرنی پڑے گی کیونکہ فرض نماز ہے یہ ضروری ہے اس کے بعد نماز سے جب وہ فراغت پا چکے تو یا قوی یا قوی یہ بیٹھ جائیں مسلح پہ اور گیانہ سو مرتبہ یہ تسبیح کرے تو انشاءاللہ بہت زیادہ تشکین اسے بھی میسر آگیا انشاءاللہ قبلہ سوال طرح سمجھئے کا غور سے تھوڑا آج کل کی لبرل عوام کو ٹچ کرنے کے مترادف ہے ورس اپ کا دور ہے میسیج کا دور ہے ایک لڑکی دس بندوں کے ساتھ اٹیس ہے ایک لڑکا دس بندوں کے ساتھ اٹیس ہے اس کو امپریس کرنے کے لیے دوسرے کی بیک بائٹنگ ہو رہی ہے کہ تم نہیں جانتی وہ کیسا ہے یا تم نہیں جانتے وہ کیسا ہے ملکہ ایک دوسرے کے بیچ میں خلشیں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کندر نفرتیں ڈالنے کے لیے اپنا کوئی مرضی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے تو ہم بڑی بوتان بازی کرتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں اس کو آپ اسلامی تنازو سے کس طرح بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے حضور سے یہ دیالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی غیبت چاہے تقریرن کی جائے یا تحریرن کی جائے وہ غیبت کہلاتی ہے اس طرح آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے وٹس اپ کا زمانہ ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھا رہا ہے کوئی کس کو نیچہ دکھا رہا ہے پھر منافقت ہو رہی ہے پیچھے باتیں ہو رہی ہیں پیچھے ایک اخلاق میسج ہو رہی ہے جب وہ پوسٹ چڑھاتا ہے تو نیچے ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے ایک منافقت کے زمرے میں بھی آتا ہے اور دوسرا غیبت کے زمرے میں بھی آتا ہے تو یہ ہم نوجوان نسل کو بچنا چاہیے اس چیز سے چونکہ غیبت کبیرہ گناہ ہے چھوٹا صغیرہ نہیں کبیرہ گناہ ہم ایسیپٹ نہیں کرتے کچھ چیزیں ملانا صاحب مطلب ہمیں یہ ایسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دوستہ وہ ترقی کر جائے ہمیں یہ ایسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دوستہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائے تو پھر ہم اس کی مخالفت میں آ جاتا ہے اور مخالفت پھر ہم ساری زندگی کی ڈال لیتے ہیں اس کے چلنے سے لے کر بیٹھنے سے لے کر اس کے ڈرائیو کرنے سے لے کر ایون کے کھانے پینے تک اس کے ہم کومیٹ پاس کرتے ہیں وہ اگر نماز بھی پڑھنے جا رہا ہے تو ہم اس پہ بھی کومیٹ پاس کرتے ہیں ہمارے ہاں تو غیبت خون میں داخل ہو چکی ہے ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے مفتیان کرام کے ساتھ جب لوگ ملتے ہیں تو ہم نے خود دیکھا ہے میں اپنی بات کرتا ہوں اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہ ان سے گفتگو کرتے ہیں ملتے ہیں تو لگتا ہے کہ کبھی انہوں نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی کیونکہ علماء کا وقار ہے علماء کی ایک عزت ہے اور ملک صاحب یہ جب وہ ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو کبھی کوئی بات نہیں کی حضرت حضور سرکار ما شاء اللہ قبلہ قبلہ کوئی ستر مرتبہ ہم قبلہ قبلہ کہتے ہیں لیکن علماء صاحب کی جو غیبت گاڑی میں ہو رہی ہوتی ہے یا پیٹ پیچھے ہو رہی ہوتی ہے اس کو تو آپ چھوڑی دیں لیکن ہمارے ہاں ہر شعبے میں یہ چیز موجود ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ علماء کی عزت اور وقار پہلے ہے جب وہ صاحب جو غیبت کر چکے ہیں اب گاڑی میں تو وہ غیبت کر رہے تھے بڑی محبت والی بات آپ کے لئے ہے اور آسدین تو ویسے ہی ما شاء اللہ آسد ہوتے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب جب ملے نا پیر پتھان لجپال سے تو آپ نے عرض کی کہ حضور میرے لئے دعا فرما دیں تو آپ نے فرمایا میرے مہرن شالہ معصود تر تھی میں آسدینی آسد ہوں سنے نا میرے مہرن شالہ معصود تر تھی میں بھائی دنیا میں میرے مہر علی سب سے زیادہ آسد تیرے ہوں اب جب تک یہ بلائیں ساتھ نہ ہو تو بندے کوئی عزت نہیں ملتی اب جو ایک عالم کی گیبت کر رہے ہیں آپ کی گیبت کر رہے ہیں میری کر رہے ہیں اب جب ہمارے موہ پہ آکے وہ آسدی ہمیں ملے گی سب سے زیادہ وہی پیار سے ہمیں ملے گا اور یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ وہ سب سے زیادہ اس نے ٹارچر بھی ہمیں کیا ہوتا ہے بیک بائٹنگ کی ہوتی ہے ایک شکرہ کچھ بھی باتیں کی ہوتی ہیں آپ کی ایک بات سے سوال یادہ ہے میں چھوٹا سکھوں گا پھر میں نکی جانا ہے یہ جو ہم مسیح سے نکلتے ساری خمبے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یا کوئی دروازے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مولوی کے چکر میں پڑھ جاتے ہیں کہ آج تو اس آدم جلتی نماز پڑھا دیتی آج تو انہوں نے بڑی لمبی پڑھا دی آیا رہے ہیں ہمیشہ دو منٹ لیٹ ہی آتے ہیں کبھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب کی وہ کرت والی بات نہیں ہے جو فلاہ مولانا صاحب میں تھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ آج تو جمرات تھی مولانا صاحب پیٹ سے ہی بر یہ جو ہم اپنے علامہ صاحب کے بارے میں بولتے رہتے ہیں بکوا سیاحت کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمائے جاتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشادہ گرامی ہے علماء وراثت الانبیاء کے علماء انبیاء کے وارث ہیں آج کے دور میں وراثت پرابٹی ہوتی ہے کسی کا پلاٹ ہوتا ہے کسی کا کیا ہوتا ہے لیکن علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں اب آلہ حضرت فاضل بنیروی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے مشہ سے باہر نکل رہا ہے کسی جگہ سے باہر نکل رہا ہے اس کی اگر ٹھوکر امام کے جوتے کو لگ گئی جب تک اس نے امام سے معافی نہ مانگی امام نے معاف نہ کیا تو تب تک اس کی نماز امام کے پیچھے نہیں ہوگی یہاں تک آپ نے لکھا ہے تو جس طرح آج رائے قائم ہو رہی ہے رائے قائم کیا ہو رہی ہے ہر چوتھے دن مولوی کو بٹھا کے جرگہ کر رہے ہوتے ہیں کمیٹی والے بٹھا رہے ہیں کہ ہم مولانا صاحب اور تنخواہ بچارے کو آٹھ دس ہزار دے رہے ہیں آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ کبھی تک کسی مولوی نے کسی امام مسجد نے کسی عالم نے اتجاج نہیں کیا کہ ہماری تنخواہ کو بڑھاؤ حالانکہ ان کا توقع اللہ تعالی کی ذات پر ہوتا ہے اللہ تعالی دیتا ہے تھوڑا دیتا ہے لیکن اللہ تعالی نے اس میں برکت رکھی ہوتی ہے سترہ تھی کسی دیتا ہے لیکن بے شک میں تو کہتا ہوں علماء ونگ بھی بننا چاہیے جو باقی اتجاج بھی ان کو کرنا چاہیے ان کو اپنا حق مانگنا چاہیے بلکہ میں نے تو سنا تھا پتہ نہیں میں غلط ہوں یا ٹھیک ہوں آپ دونوں حضرات بیٹھیں کہ سعودی عریبیا میں ہر امام کی تنہا حکومت دیتی ہے اور ان کے پنچن کی بھی مولادت ہیں ان کو میڈیکل فیسیلٹیز بھی ساری دی جاتی ہیں تو اگر سعودی عریبیا میں ہو سکتا ہے تو اور کہیں کیوں نہیں ہو سکتا پیر ایسا صاحب کی بلا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے دو شیر ارائت فرمائیں تاکہ میں پھر جاؤں اپنے بھائیوں کے جانے اور انہوں نے یقین سہری کر چکے ہیں یہ کر نہیں ہے آپ لوگوں نے کر نہیں ہے بس آپ کو پھر سون کے تو پھر آپ کی طرف آکھیں میں وہ سنا دے تو آج تو میرا دل تھا کہ آپ کو ایک نایاب کلام سناتا مجھے تین چار میسیج تھے ہم دو چار دوستوں کا گروپ بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اپنی رحمت کے سمندر میں کیونکہ ایک پیارے بھائی تھے ہمارے خالد جسنین خالد وہ ہمیں سنایا کرتے تھے تو آپ ماشاءاللہ اس لیول پہ پڑھتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں بسم اللہ میں پیش کر دیتا ہوں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اور کمال میں اس طرح ہے سوئے بدہا سوئے بدہا سوئے بدہا بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بس اپنی رحمت بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے مات پر میری مات پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا مات پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سیلی پٹ کر برجے مر جانے دے نا میں تخت مگا نا میں تاج مگا نا میں منگ دیا میں نوزر مل جائے بس تمہیں قدموں سیلی پٹ کر مجھے مر جانے دے تیری صورت یا رسول اللہ تیری صورت کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا کتلیوں کو اسی مرکز پہ ٹھہر جانے دے بس اپنی رحمت کے سمدر میں اُتر جانے دے راک روکے رجوہ نام زفر کو دری جان پر روکے رجوہ نام زفر کو دری جان پر کیونکہ کیونکہ یہ محمد کا منظور نظر جانے دے برادر تیرا 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 خوبہ تُو جانے جانا تُو شاہ نام تُو جانے جانا اے چیرہ اُمُل کی طاق تیرا نام بلسکی ہے نام بلسکی ہے نام بلسکی ہے نام بلسکی ہے مثال تیری جواب تیرا اُل لیندی نا یوسف نو خود آفت بک جاندی اکھیان دیوی سک لیندی تھنڈ سینلچ میں جاندی اکھیان دیوی سک لیندی تھنڈ سینلچ میں جاندی تک لینی زلی خاجے تصویر محمد دیر کہتی نا برسکی ہے نا برسکی ہے نا برسکی ہے نسان تیری جواب تیرا نا برسکی ہے نا برسکی ہے نا برسکی ہے نسان تیری جواب تیرا کوسر بھی نیکی ہے جلت بھی نیکی ہے کوسر بھی نیکی ہے جلت بھی نیکی ہے سچ پوچھو تلہ کی رحمت بھی نیکی ہے اے دول جہاں یارو چاگئے محمد کی آقا نابل سکی ہے نابل سکی ہے نابل سکی ہے نابل سکی ہے نسال تیری جواب تیرا نابل سکی ہے نابل سکی ہے تیسال تیری جواب تیرا سب تو سوڑا عربی دول سب تو سوڑا عربی دول ہر دم ریندہ میرے کول سب تو سوڑا عربی دول سب تو سوڑا عربی دول ہر دم ریندہ میرے کول نابل سکی ہے نابل سکے گا نابل سکی ہے نابل سکے گا نابل سکی ہے نابل سکی ہے نابل سکے گا نابل سکی ہے نابل سکی ہے نابل سکے گا لسال تیری جواب تیرا سبحان اللہ جی سبحان اللہ سلامت رہیں اور میں یاد کرتا چلو میری سہری کی ٹیم کا حصہ میرا بڑا پیارا بھائی ملک اکیلوان صاحب جو ہیں وہ کافی دنوں سے بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ رمضان پاکستان کروں جو ملاقات رمضان کروں بڑا کردار ہوتا ہے ان کا اور میں کوشش ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ان کو ٹیم کا حصہ منائے کافی دنوں سے وہ بیمار ہیں اور ساری جانتے ہیں فن نکابت کا بہت بڑا نام بڑے آشکی رسول بڑی پیارا لیجا بڑے پیارے انسان ہیں اور اگر وہ سن رہے ہیں تو اللہ پاک ان کی صحت کاملہ آتا فرمائے اور دعا ہے کہ یقینا میری جو ٹیم ہے اس میں یہ شوگ جو ہم ٹاسمیشن کرتے ہیں اس میں ملک صاحب کا بڑا کردار رہت ہے ہمیشہ سے محبتوں کی لحاظ سے ہر لحاظ سے وہ میرے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں اور میرا بڑا پیارا پکا سچا سا پھائی ہے میں بڑی تکلیف میں ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ آتا فرمائے جی سوال آج کا ایک بار بول دیں نماز جمعہ کی دوسری اعظان کس نے شروع کی یہ وہ والی اعظان کی بات اور یہ جو خطبے والی اعظان ہوتی ہے وہ کس نے شروع کروائی آپشن کیا ہے ہمارے پاس حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر رضی آترانہ حضرت عثمان رضی آترانہ یہ چار آپ کے پاس آپشن ہیں جی آپ نے ٹائپ پہنا ہے اور جیتنا ہے سمارٹ سیل فون تو ہمیں بھیج دیں اور ہم آپ کو دیں گے ایک اتر سمارٹ سیل فون پہلے ہم نے دیں گے بابا فورد چوہ دری محمد زیاد صاحب کی جانب سے اور اب ہم آگے لوگوں کی جانب سے دیں گے ملتا ہوں چھوٹے سپرے کے بعد دوبارہ ملکاتوں کو اس سٹارٹ کرتے ہیں چھوٹے سپرے کے بعد دوبارہ ملکات ہوتی ہے خوشہ مدید کہتا ہوں جی ایک ملاقات تیر ہمزان میں اور محبتوں کی سطلیں جاری ہوں سارے ہیں یہ جو نوک چوک ہوتی ہے بہو کے اندر اور بیٹا جو ہی آئے گا تو وہ کان میں بولے گی کہ آج اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا وہ بچارہ اندر جائے گا بیوی بولے گی آج تیری ماں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا زمرے میں آئے گی یا ایسی غیبتوں کی معافی ہے دیکھیں کہ آج کل ہمارا معاشرہ ہمارا گھر تباہ ہو گیا ہے اسی وجہ سے کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا اور میں نے جو واقعہ کہا تھا ایک منٹ کا واقعہ ہے میں عورتوں کے حوالے سی حضور علیہ السلام و تسلیم کے دور میں ماہ رمضان ہی تھا تو دو عورتیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا ان کی جان علاقت کے قریب آگئی صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ دو عورتیں ان کو کہہ آ رہی ہے جان کنی کا لمحہ ہے آخری وقت ہے حضور علیہ السلام و تسلیم نے دو پیالے دیئے صحابی کو دیئے جاؤ جا کے ان کو کہو کہ اس میں کہہ کریں الٹی کریں جب ان دو عورتوں نے ان پیالوں میں الٹی کی تو تازہ خون کا لوتھرا جو ہے ان دو پیالوں میں آیا تو حضور علیہ السلام و تسلیم نے ان کو بلایا صحابہ اکرام کے سامنے حضور نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علال سے روزی کھائی سہری کی اور اس کے بعد انہوں نے حرام کھایا جس کی وجہ سے یہ لمحہ آیا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں یہ دو عورتیں آپس میں دوسرے کی غیبت کر رہی تھی چوکل خوری کر رہی تھی جس کی وجہ سے ان پہ جان کن ہی کا لمحہ آیا اور یہ تازہ گوش جو ہے یہ لوتھڑا آپ کے سامنے ہے تو یہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے عورتوں کی آپس میں ایک دوسرے کو نہ ماننا ایک دوسرے کی غیبت کرنا بہو ساس ہے وہ بہو کی شکایت شوہر سے کر رہی ہے جو بہن ہے وہ آ کر گھر میں ادھر ادھر کا فساد جو ہے ایک سی طرح کی مطلب وہ چیزیں بھی ہیں آفیس کے اندر چار اگر لڑکیاں کام کر رہی ہیں تو دو لڑکیاں اور بوس کے اگر قریب ہیں تو وہ دوسری دو انگیسٹ ہیں مقلب وہ ورحال آدات کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ لڑکوں کی بھی معاملات ہیں کہ وہ بھی اس کے کان بھرتے رہتے ہیں یہ کان بھرنے والی جو رسم ہے حالانکہ وہ کہتے ہیں اس برطن سے بچو جس کے چمچے زیادہ ہوں کیونکہ وہ بہت جلدی خالدی ہو جاتا ہے یہ چمچوں کا جو چکر ہے یہ گھیبت کی زمرے میں گھیبت کے زمرے میں آتا ہے سیابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھیبت کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھئی کے پیٹ پیچھے بات کرنا سیابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اس میں وہ چیز ہو تو تب فرمایا اگر اس میں ہو تو گھیبت کہلاتی ہے نہ ہو تو بہتان کہلاتا ہے تو فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں گھیبت میں آتی ہے گھیبت میں دوسرا بہتان میں فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے آج ہم نے اس چیز کو ہلکا جانا ہوا ہے ہمارے نوجوان ہیں چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس چیز کو سادہ سا سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ ہمارے نزدیک نماز نہ پڑھنے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے زنا کرنے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے زکاة نہ ادا کرنے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے گھیبت کرنے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے لیکن ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں یہ ویسے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو علماء اکرام ہیں جو ہمارے آئیڈیل لوگ ہیں جو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں وہ کسی بھی والے سے ہو سکتے ہیں ان کو اپنے جو تقریر ہیں اٹھنا بیٹھنا ہے ان کو اس چیز کو ڈاپ کرنا چاہیے ہمارے والدین بھی ہیں تاکہ بچے اس چیز کو ڈاپ نہ کریں کیونکہ دیکھا گیا کہ چاچے کی مامے کی برائی تو والدین ان کے ہاتھ تو ایک ڈسکسن ہو رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ زمین کے اعلان جا کیا وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا یہاں پہ بھی غیبت ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں بکھانے کا ذائقہ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے یہ بھی غیبت ہو رہی ہے کہ اس میں بات سیدھ کا سٹائل ہی ہے ہمارے چیز میں چھوٹی چھوٹی غیبتیں کر رہے ہیں اس سے بچا کیسے جا سب سے پہلی درس کا یہ والدین کی گود ہوتی ہے ماں کی گود ہوتی ہے جب ہم گھر میں محول ایسا رکھیں گے کہ دیکھیں ایک بھائی جو اپنے بھائی کی غیبت کر رہا ہے دیکھو اس کے پاس ابباجی نے اسے زیادہ زمین دے دی فلان دوسرے کے پاس اگر کاری آگئی تو بھائی بھائی کی غیبت کر رہا ہے جو بچے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں اور دوسرا علماء اکرام کی آپ نے بات کی ہے تو ظاہر اسی بات ہے غیبت وہی کرتا ہے جو سن بلوگت تک پہنچا ہے یا جو نوجوان ہو تو اس کے لیے آج دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہمارے ازارہ علماء اکرام سنکڑوں کے حساب سے علماء اکرام کے اصلاحی بیانات بھی ہیں ہر چیز جو ہے یہ سامنے نظر آتی ہے لیکن بات یہ کہ عمل کر رہی ہے کسی کو یہ کہنا کہ یہ شخص جو ہے جی حرام کماتا ہے یہ آج تھی دو سال پہلے ایسا نہیں تھا چلے اس نے حرام کمائیا حلال کمائیا اس کی اتھنٹک دلیل نہیں ہے ہمارے پاس یا ویلیوز نہیں ہے ہمارے پاس اگر ہے بھی تو ہم کیا بول سکتے ہیں میں کہلاتا ہے تو اگر اس نے حرام نہ کمائیا حلال کا پیسہ کمائیا تو اس نے اس پر بوتان لگا دیا تو یہ دونوں چیزیں جو ہے پیٹ بچے بات کرنا مسلمان کے خلاف یہ غیبت کہلاتا ہے اور اگر اصلاح کر رہی ہے تو آپ اکیلے میں بیٹھ کے اس شخص کے ساتھ کیا آج کل ویٹس ایپ کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے پرسنلی آپ جس طریقے کے ساتھ خط لکھ دیں ویٹس ایپ پر میسج کر دیں آپ کسی طریقے کے ساتھ اس سے پرسنلی مل کر کہیں کہ تجھے یہ غلطی ہے اس کو سمارو راجہ نبیل صاحب جی آپ اگر دو میٹھ ہمیں دیں بسم اللہ فرما کے تو کچھ سنا دیں ہمیں راجہ نبیل بٹی صاحب یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا کہ جی اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یسین بھئی یہ شیر آپ کی سماتوں کی نظر اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو کوئی مونہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ پیٹھاتا تھا ہمیں کو جب سے تھاما ہے دامنے تمہارا آقا جی جب سے تھاما ہے دامنے تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فور نے ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں چاہتے ہو گئی نیک نومی آلِ زہرہ کی کرلا غلامی آلِ زہرہ کی کرلا غلامی جن کے صدقے سے زاہد نیازی پرس کو غم کے مارے ہوئے ہیں دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری خواب میں مجھ کے آقا کے در سے خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا جب سے منگتیں تمہارے ہوئے ہیں اور یہ شیئر میں بالخصوص اس چینل کے لیے پیش کر رہا ہوں مجھ کر رہا ہوں جی 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 مجھ کر رہا ہوں مجھ کر رہا ہوں لیکن اگر اب بندہ سو بندوں کی غیبت کر چکا ہے اس کی نیچر میں تھا اس کو آج سمجھایا کہ میں یار یہ غیبتیں کرتا رہا ہوں تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ اپنی عادت کیسے بدلے اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ معافی کیسے مانگا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہو پہلے سوچے کہ کس کس کی غیبت کی ہے اسے پرسنلی ملنے کی کوشش کرے اس سے معافی مانگے تو وہ معاف کر دے تو اس کی غیبت بھی معاف ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلان فلان یہ جتنی بھی میں نے غیبت کی ہے اس کی مجھے توبہ عطا کر دے اور اس کے بعد مصمم ارادہ کرے کہ میں نے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر ذات ہے وہ معاف کرنے والی عادت کیسے بدلی جائے ایک نیچرل ہی ہے ہماری لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ عادت تب ہی بدلتی ہے کہ جب اچھی صحبت اختیار کی جائے جیسے شیخ صادی نے فرمایا تھا کہ صحبتِ تالے ترہ تالے کنت صحبتِ سالے ترہ سالے کنت برے کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے اچھے کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے تو اب یہ اس بری عادت اور خصلت والے جو غیبت کے گڑے میں تھا گھرائیوں سے گر چکا ہے جس کا اوڑنا بچھوننا ہی غیبت ہے چوبیس گھنٹے غیبت 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 اس چکر سے وہ نکل کے اپنی عادت کو بدلے اور کسی اللہ والے کو پکڑے کسی صحبِ حال کو پکڑے کسی صوفی کی محفل میں جائے اور کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے تب اس کی عادت بدلنا شروع ہو جائے باز دفعہ ہم عادت غیبت مجبوری کی تحت کرتے ہیں بوس کو خوش کرنے کے لئے اسے پتا ہے کہ فلاں کی ٹانگ کھینچوں گا تو بوس میرا خوش ہوتا ہے بعض دفعہ ہم کسی اور کو خوش کرنے کے لئے ہمیں پتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں کی غیبت بڑی پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس کے خلاف آکے بولوں خبریں دوں وغیرہ وغیرہ جیسے ہمارے جو ترجمان ہیں یہ جو ملکلے پارٹی ترجمان ہیں جب دوسروں کی کھینکتے ہیں تو ان کے لیڈران بڑے خوش ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے جائے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث مبارک کے بھی ہے کہ الحب للہ والبغض للہ اگر کسی سے تم پیار مبت کرو تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے اگر تم نے کسی کے ساتھ بغض رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چمچا گیری کے زمرے میں آتا ہے کہ اگر اس کے سامنے کروں گا تو بلکل یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی مانگنے کی وہ لوگوں کو تو خوش کر رہا ہے اپنے باس کو یا اپنے اوپر معاملات کو خوش کر رہا ہے لیکن رب کو نراز کر رہا ہے اور رب کو نراز کرنا ہی جو ہے وہ قبلہ سنائیے کوئی کلام ہمیں بسکرنا پاکتے ہیں بڑا اچھا کلام ہے سنا رہا ہوں سمات فرمائیے گا اے بی ہے گناہ دار ہے بدتار پرانے اے بی ہے گناہ دار ہے بدکار پرانے لیکن ہے محمد کے طلب دار پرانے لیکن ہے محمد کے طلب دار پرانے اس سمت بھی آ جا کے بڑی چاہ سے بیٹھے اس سمت بھی آ جا کے بڑی چاہ سے بیٹھے رہا ہوں میں تیری طالب دیدار پرانے رہا ہوں میں تیری طالب دیدار پرانے لیکن ہے محمد کے طلب دار پرانے لاچار پرانے مر مر کے تری یاد میں ایک عمر گزاری مر مر کے مر مر کے مر مر کے مر مر کے تیری یاد میں ایک عمر گزاری اب مرنے کو پہنچے ہے یہ لاچار پرانے اب مرنے کو پہنچے ہے یہ لاچار پرانے لیکن ہے محمد کے طلب دار پرانے اور جز تیری مسیح آئیے آرام نہ جائے یا رسول اللہ جز تیری مسیح آئیے آرام نہ جائے بیمار پڑے رہتے ہیں بیمار پڑے رہتے ہیں بیمار پڑے اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی مدینہ کا ذکر آتا ہے تو آپ کی آنکھیں برس پڑتی ہیں اور آپ ہر بار تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کرے میں مدینہ جاؤں اور نہیں جاؤں کے ہیں محمد کے طلب دار پرانے بس آل محمد کی غنامی نے چھڑایا ہم ورنہ سزا کے ہے سزاوار پرالے ہم ورنہ سزا کے ہم ورنہ سزا کے ہے سزاوار پرالے لیکن ہے محمد کے نسلوں سے گدا آل محمد کے بسیر نسلوں سے گدا آل محمد کے بسیر ہم لوگ ہیں ہم لوگ ہیں جنت کے تو حق دار پرانے ہم لوگ تو جنت کے ہیں حق دار پرانے لیکن ہے محمد کے طلب دار پرانے میسیج یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاة والتسلیم جب سفر مراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر دیگر اجائبات اور حضرت جبریلی امین کے امراء آپ نے جنت اور جانم کا مشاہدہ فرمایا تو وہاں پر ایک شخص کو دیکھا کہ جو اپنے ہاتھوں سے ناخنوں سے جو ہے اپنی باچیں جو ہے نوچ رہا ہے جو اپنے مو کو نوچ رہا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں کسیر تعداد میں لوگ تھے تو حضرت جبریل نے انس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے غیبت کیا کرتے تھے تو پیغام یہی ہے کہ غیبت کوئی چھوٹا گناہ نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہمیں بچنا چاہیے اس لیے کہ غیبت سے پورے کے پورے معاشرے تباہ ہوئے ہیں سارے کے سارے گھر تباہ ہو گئے ہیں جس نے غیبت کیے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ بھارگاہ میں محافی مانگے جن کی کی ہے کوشش کرے پرسنلی ان سے رابطہ کر کے ان سے مل کر ان سے محافی مانگے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے یہ چھوٹا سا میسے پی ہے ہماری خواتین کے حوالے سے خصوصی طور پر یہ غیبت کا زیادہ ترحصہ ان کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی غیبتیں کرنا خامد کے دل خراب کرنا بہنوں سے ماں سے اور پھر یہی معاملات ہیں بہنوں اور ماں کی طرف سے کہ وہ بھی خراب کرتی ہیں تو ان کے حوالے سے ہمیں ایک ہی بات میں کروں گا کہ اگر دوسروں کی نظروں میں گرنا اپنے آپ کو بند کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی نظروں میں نہ گرے مزید تو بس اس غیبت کی لانت سے اپنے آپ کو دور کرنے اور سب سے بڑی بات کہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف رکھیں جس کا دل مومن کے لیے صاف ہو اللہ تعالیٰ اسے مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے اور غیبت جیسی لانت سے اللہ اسے دور کر دے آمین آمین غیبت کی لانت سے اللہ پاکہ میں محفوظ فرمائے جی اور قصہ مختصر یہی آج کیا ہے غیبت کرنی کیوں ہے آخر چلے جانا ہے دنیا سے مر جانا ہے نفرتیں پھیلانی کیوں ہیں کملی والے آقا کا امتی ہونے کے ناتے سوچیں تو یقین کریں ہر وقت ان پر درود پڑھتے نہیں درود و سلام پڑھتے نہیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ جو دنیا کے چھوٹی چھوٹی ہم وفاداریاں ہم دردیاں خریدنے کے چکر میں ہیں خدا کی قسم یہ قیامت کو کام نہیں آنی یہ چند منٹوں کے بعد کام نہیں آنی شاید آپ کو اگلے لمحے کام نہ آئیں بس یہ خیار رکھیں کہ غیبتوں سے دور چلے جائیں اور اپنے والدین کے ساتھ اپنے عجیز و قارب کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے جہاں جا سرکل ہے آپ کا وہاں پہ آپ محبت کی بات کریں کملی والے آقا کا ذکر کی بات کریں اور اللہ تعالیٰ کی بات کریں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کعوش کو بھی آپ لوگوں کی زندگی میں بدلنے کی تفیق اتا فرمائے ہم دعا کریں ان کے والے صاحب کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریگولری کریں زفر اکباز صاحب ان کے لئے کہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے صدرحان نیازی صاحب کے لئے اور ملک اکیل عوان صاحب کے لئے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لئے دعا فرمائے قلبا خاشیاں و لسانا ذاکران و علما نافیاں و عملا متقبلا و توبتا نسوحا و توبتا قبل الموت و راحتا عند الموت و مغفرتا و رحمتا بعد الموت برحمت کا یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا الہو العالمین ہم سب کی اس نشست کو اپنی پاکی زبارگاہ میں قبول و منظور فرما الہو العالمین تیری رحمت و برکت و والا ماہ رمضان مولا کریم اس ماہ مقدس کا صحیح معنو میں ہمیں عدب احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما الہو العالمین اس ماہ مقدس کے صحیح معنو میں مولا کریم ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دیگر عبادات کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما الہو العالمین بلخصوص روز نیوز کی یہ پوری ٹیم جو پیغام محبت ماہ رمضان المبارک میں پوری دنیا میں پہنچا رہی ہے مولا کریم اس میں اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما الہوالعالمین روز نیوز کے جتنے بھی آنر ہے جتنے بھی ٹیم ہے مولا کریم سب کی زندگیوں میں اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما ملک صاحب نے جن جن بھائیوں کا جن آباب کی صحت یابی کے لیے مولا کریم دعا کا کہا ہے مولا کریم تو بہتر جاننے والا ہے مولا کریم اپنے پیار محبوب کے صدقے سے بیمار کربلا حضرت امام سجاد کے صدقے سے مولا کریم اسمہ مقدس کے صدقے سے مولا کریم سب کو شفائی کاملہ اور حجلہ نصیب فرما الہوالعالمین اسمہ مقدس کے تفیل ہم سب کے جملہ سغائر کبائر گناہوں کو محب فرما الہوالعالمین ماہ رمضان کے تفیل پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم ناظر فرما الہوالعالمین ہمارے ملک پاکستان کو نظام مصطفیٰ کی بہار نصیب فرما لی خمسة اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتزا و ابناہما والفاتمہ و صل اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین